سلام علیکم دوستو پاکستان کی سیمی فائنل کی جنگ اب آخری میچ میں ٹکی ہے اور آخری میچ میں بھی جو ٹاس ہے اس میں ٹکی ہے اگر آپ ٹاس ہار گئے تو آپ وہی پر یہ سمجھ جائیں کہ ہم آگے نہیں جا سکتے سیمی فائنل کا سفر وہی پر ختم ہو گیا ہے کیونکہ آپ کو اٹھارا بالوں میں جتنا بھی وہ انگلین رن بنائے گا وہ آپ نے چیز کرنا ہے یعنی آپ وہاں پر ہاتھ کھڑے کر دیں اور کہہ دیں کہ ہم یہاں سے آگے نہیں جی سکتے کیونکہ اٹھارا بالوں پر آپ زیادہ سے زیادہ کتنے رن بنا سکتے ہیں اگر آپ سارے چھکے بھی ماریں تو اتنے رن نہیں بن سکتے اور انگلین تو ہو سکتا ہے دو سو بنا دے ہو سکتا ہے دائی سو بنا دے پہلے سیچوشن یہ ہے اس لئے آپ نے ٹاس ہارا تو آپ میچ ہار جاتے ہیں دوسری یہ کہ آپ ٹاس جیت گئے تو اب آپ نے پہلے بلے بازی کرنی ہے اور پھر بلے بازی کرتے ہوئے چار سو یا سو چار سو کا سکور بنانا ہے اور دوسرا یہ کہ پھر انگلین کو آپ نے آؤٹ کر دینا ہے ایک سو اٹھائیس رنگ کے اندر اندر اگر اس سے اوپر ہو گیا انگلین تو جائے گا ہی آپ اگر میچ جیت بھی چاہتے ہیں تو انگلین ہار جائے گا لیکن آپ کا سیمی فائنل وہیں پر ختم ہو جائے گا اس لئے موسٹ پوسیبل چانس یہ ہے نینٹی فائی پرسنٹ چانس یہی ہے کہ نیوزی لینڈ فنش کر چکا ہے سیدھا سیدھا وہ فنش کر چکا ہے اپنا میچ سیمی فائنل انڈیا کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ جا کر وہ سیمی فائنل کھیلنے والا ہے دوستو نیوزی لینڈ کا یہ بہت ہی آسان میچ تھا ایک چھوٹی ٹیم کے ساتھ تھا اتنی بڑی پاکستان کے لئے چانسز ہی نہیں تھے اس لئے پاکستان لوگ یہ کہہ رہے تھے پہلے سے ہی کہ ہمیں بارش بچا سکتی ہے بارش نہ ہوئی تو سری لینکا میں دم نہیں کہ وہ نیوزی لینڈ کو ہارا سکے اس لئے سب ہی بارش کر کہہ رہے تھے کیونکہ پتہ ہے ہمیں سری لینکا کی کیا سٹرینٹھ ہے سری لینکا کی یہ سٹرینٹھ تھی ہی نہیں لیکن وہ بھی آ کر تیسوے آور میں جا کر بلکل احتیار ڈال دیتے ہیں اور نیوزی لینڈ جیت جاتا ہے جبکہ پانچ وکٹے بھی گر گئی تھی انہوں نے وکٹوں کی پرواہ نہیں کی انہوں نے اپنا رن ریٹ بہت زیادہ بہتر کر دیا پر رن ریٹ بہتر کرنے سے اب انہیں یہ فائدہ ہو گیا ہے کہ پاکستان انہیں کہیں پر بھی دکھائی نہیں دیتا ہے بلکہ وہ یہ پوسٹ کر رہے ہیں کہ وہ سیمی فائنل کھیلنے والے ہیں بھارت کے ساتھ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا اتنا بڑا سیٹ بیک پاکستان کر سکتا ہے کیونکہ جب آپ ایسے میچ میں جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے رن بھی نہیں بنتے ہم نے اشیا کپ میں اغانستان اور سین لینکا کے میچ میں دیکھا تھا جب اغانستان کو ٹارگٹ دیا گیا تھا 38 سور میں پورا کرنے کا تو اغانستان ٹیم 38 سور میں پورا نہیں کر پائی یہاں تک کہ جیتا ہوا میچ بھی پریشر میں آ کر ہار گئی تھی